میجر شبیر شہید کی سینیورٹی میں چھے مہینے کمی کیوں کی؟ حامد میر نے دلچسپ واقعہ سنا دیا فوج میں ڈسیپلین کی بہت اہمیت ہوتی ہے اور اسی ڈسیپلین کو قائم رکھنے کے لیے 1965 کی جنگ میں ستارہ جورت حاصل کرنے والے میجر شبیر شریف شہید کو محض ایک معمولی ٹریفک حادثے پر بہت سخت سزا دی گئی جسے انہوں نے خود اپنے لیے چنا تھا حامد میر بتاتے ہیں کہ یہ 1970 کا قصہ ہے میجر شبیر شریف پاکستان ملٹری اکیڈمی میں انسٹرکٹر تھے اسی سال وہ پیراشوٹ ٹریننگ اسکول پشاور میں اپنے کیڈٹس کو پیراشوٹ کورس کے لیے لے کر آئے میجر شبیر شریف خود بھی یہ کورس کر رہے تھے اسی کورس کے دوران ایک صبح میجر شبیر شریف اپنی فوجی جیپ میں پیراشوٹ اسکول جا رہے تھے کہ سڑک پر ایک حادثہ پیش آ گیا جس میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا البتہ میجر شبیر کی ٹانگ پر کافی چوٹ آئی اور ان کی جیپ کو بھی نقصان پہنچا یہ معاملہ میجر تارک محمود کے پاس پہنچا جو ٹی ایم کے نام سے مشہور تھے اور بعد میں برگیٹیر بنے ٹی ایم نے میجر شبیر شریف سے کہا کہ اس ٹیفک حادثے کے باعث انہیں نہ صرف ان کی یونٹ میں واپس بھیجا جائے گا بلکہ انہیں پیراشوٹ کورس سے بھی نکالا جا سکتا ہے میجر شبیر شریف اس وقت چار پیراشوٹ جم کر چکے تھے اور پانچویں جم کے بعد انہیں پیراشوٹ ونگ ملنا تھا میجر شبیر شریف شہید نے ٹی ایم سے درخواست کی کہ وہ ٹریفک حادثے پر ان کے خلاف ڈسیبلن کی کارروائی ضرور کریں لیکن انہیں پیراشوٹ ونگ سے محروم نہ کریں میجر شریف اپنے سینے پر ستارہ جرد کے ساتھ پیراشوٹ ونگ آویزہ کرنے کے خواہش مند تھے آخر کا ٹی ایم نے میجر شبیر شریف کو پانچویں اور آخری پیراشوٹ جم کی اجازت دے دی میجر شبیر نے اپنی زخمی ٹانگ کے ساتھ کامیابی سے یہ جم مکمل کیا اور پیراشوٹ ونگ سینے پر سجا کر پشاور سے واپس آ گئے میجر شبیر کو پیراشوٹ ونگ تو مل گیا لیکن ٹریفک حادثے پر ان کے خلاف کارروائی شروع ہو چکی تھی انہوں نے نہ صرف اپنے طور پر فوجی جیپ کو مرمت کرایا بلکہ جس سیویلین گاڑی کے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا اس کے مالک کو بھی نقصان کی رقم ادا کی میجر شبیر کے خلاف انکوائری کی ذمہ داری میجر عبداللہ سعید کو دی گئی میجر عبداللہ سعید نے یہ انکوائری کرنے سے معذرت کر لی بعد ازا یہ انکوائری میجر سی آر نے کی اور آخر کار میجر شبیر کو اپنے جی او سی میجر جنرل طاف قادر کے سامنے پیش ہونا پڑا میجر جنرل عبداللہ قادر نے پاکستانی فوج کے نوجوان ہیرو سے کہا کہ وہ دو میں سے ایک سزا کو چن لیں پہلی یہ ہے کہ اسے فرنٹیر فورس ریجیمنٹ کی بیٹالین سے کہیں اور بھیج دیا جائے اور دوسری سزا یہ مل سکتی ہے کہ اس کی سینیورٹی میں کچھ مہینے کی کمی کر دی جائے گی میجر شبیر شریف نے دوسری سزا کا انتخاب کیا کیونکہ وہ کسی بھی صورت میں اپنے ان ساتھیوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے جن کے ساتھ مل کر انہوں نے 1965 کی جنگ میں موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور دشمن کو شکست دے کر ستارہ جرت حاصل کیا ٹریفک حادثے کی سزا کے طور پر میجر شبیر شریف شہید کی سینیورٹی میں چھ مہینے کی کمی کر دی گئی اس سزا کے بعد میجر شبیر شریف کی بیٹالین کے ایک جونئر افسر میجر خالید ادنان کو پرموشن مل گیا وہ میجر شبیر شریف سے ایک کورس جونئر تھے لیکن سزا کے باعث میجر خالید ادنان اوپر آ گئے اور انہیں اپنے جونئر کو سلوٹ کرنا پڑتا تھا میجر خالید ادنان کوشش کرتے کہ میجر شبیر شریف انہیں سلوٹ نہ کریں لیکن ایک دن میجر شبیر شریف نے انہیں واضح الفاظ میں کہا کہ میں ایک سپاہی ہوں اور مجھے یہی سکھایا گیا ہے کہ میں اپنے سینئر کو عزت دوں ان الفاظ نے میجر خالید ادنان کو میجر شبیر شریف کا گرویدہ منا دیا اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے